چار ضرب الامثال چار کہانیاں نظام سقا اور دھائی دن کی بادشاہت معینی یعنی مختصر مدت کے لیے شہرت پانا یا نام پانا اور تھوڑے عرصے کے لیے نمود و نمائش کرنا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جب مغل بادشاہ ہمائیوں کو شیر شاہ سوری سے جنگ میں شکست ہوئی تو اس نے فرار ہوتے وقت اپنا گھوڑا دریائے جمنہ میں ڈاگ دیا شو مئی قسمت بادشاہ کا گھوڑا ڈوبنے لگا اور اس کی جان خطرے میں آگئی اس وقت نظام نام کے سقے بھیشتی نے اپنی ہوا سے بھری مشکہ سہارہ دے کر ہمائیوں کو سہارہ دے کر حفاظت سے دوسرے کنارے پہنچایا جب ہمائیوں کو حکومت دوبارہ ملی تو اس نے نظام سقا کو مو مانگا مو مانگا انام دینے کا وعدہ کیا نظام نے ڈھائی دن کی بادشاہ بننے کی خواہش ظاہر کی اور ہمائیوں نے اسے تخت پر بٹھا دیا اس مختصر حکومت کے دوران اس نے شہر میں چمڑے کے سکے چلوا دیئے تھے جن کے بیچ میں سونے کی کیل جڑی ہوئی تھی چراغ تلے اندھیرہ معینی منصف حاکم کی سائے میں ظلم ہونا غیروں کو فائدہ پہنچانا اور اپنوں کو محروم رکھنا جب چراغ جراتے ہیں تو وہ ہر جگہ روشنی دیتا ہے مگر اس کے نیچے اندھیرہ ہوتا ہے تو یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ سب کو فائدہ پہنچیں لیکن قریب کے لوگ محروم رہیں ایک سوداگر سفر کرتا ہوا ایک بادشاہ کے قلعے کے پاس پہنچا تو رات ہو گئی تھی اور قلعے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اس نے قلعے کی دیوار کے سائے میں رات گزارنے کا ارادہ کر لیا کہ بادشاہ کے در سے یہاں کوئی لٹیرہ ہمت نہیں کر سکے گا جب رات ہوئی تو چور اس کا سارا سامان چھرا کر رفو چکر ہو گئے صبح صبح سوداگر اپنی بدحالی کی فریاد لے کر بادشاہ کے سامنے گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم قلعے سے باہر کھڑے میں آدان میں آخر سوئے ہی کیوں اس نے عرض کیا حضور مجھ کو اتمنان تھا کہ آپ کا نام اور ڈر میری حفاظت کرے گا اور کسی کو مجھے ڈوٹنے کی ہمت نہیں ہوگی مجھے خبر نہیں تھی کہ چراغ تلے اندھیرہ ہوتا ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا معینی کام کرنا آتا نہیں اور ہیلے بہانے سے ٹانے کی کوشش کرنا قصہ مشہور ہے کہ ایک رقاصہ محفد میں ناچ رہی تھی جب لوگوں نے اس کے ناچنے کو ناپسند کیا تو اس نے جواب دیا کہ کیا کروں میں کیا کروں اس گھر کا آنگن ہی ٹیڑا ہے بھلا اچھا ناچ یہاں کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ اب یہ کہاوت یا ضرب المس ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے جب کوئی اپنی نہ اہلیت کی وجہ ایسی بتائے جس کا اس کام سے کوئی واسطہ نہ ہو اونٹ کے گلے میں ملی معینی بھی جوڑ رشتہ بے جا بھاؤ کسی اچھی چیز کے ساتھ معمولی چیز بھی لینا پڑے تو یہ کہاوت ضرب المس استعمال ہوتی ہے ایک شخص کا اونٹ بھاگ گیا جب دھوننے پر بھی نہ ملا تو اس نے غصے میں کہا اب اگر مل گیا تو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا اور پانچ روپے میں فروض کر دوں گا اتفاق سے دوسری ہی دن اونٹ مل گیا اس کے دن میں لالا چائے کہ کس طرح قسم بھی پوری ہو جائے اور اونٹ بھی بچ جائے اس نے اونٹ کے گلے میں ایک بلی بھی رسی سے باندھی موسیقی